اَلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَالْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُوَانِ الرَّوَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج آپ کے سامنے ایکسسائز نمبر 2.310 کلاس کی یہ ایکسسائز ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا سائنس کرپ کی ایکسسائز ہے ایکسسائز ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآنِ وجید کی کچھ آیتوں کو بیان کر دیتا ہوں اس کے ترجمے کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورة الحجرات آیت نمبر 6 آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے ایمان والو اگر کوئی برا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پوری طرح چان بین کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پونچا دو تو تمہیں اپنے کیا پر بعد میں سخت شرم ساری ہو یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے اور خصوصا جب برا آدمی کوئی خبر لائے تو ہمیں واقعی کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تحقیق لازمی ہے ایک اور آیت ہے سورة الحجرات آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں سے تمسخر نہ کریں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر عیبوں کے الزام نہ لگایا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا کرو ایمان کے بعد برا نام رکھنا بہت بری بات ہے اور جو توبہ نہیں کرے گا تو وہی ظالم ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے سے ان کا مزاک اڑانے سے اس میں منع کیا گیا اور کہا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جس پیانس رہے ہیں جس کا مزاک اڑا آ رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک تو بہتری کسیز کی اوپر ہے پر عزگاری کی اوپر تقوی کی اوپر اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا ایک اور آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سورت الحجرات آیت نمبر بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں زیادہ تر گمانوں سے بچ کر رہا کرو بے شک بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں اور عیب نہ تلاش کیا کرو اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگے تمہیں یقیناً یہ بات ناپسند ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت قرآن و جید کہہ رہے ہیں آیت امپورٹنٹ ہے اس میں ہمیں کیا سبت دیا گیا ہے کہ گمانوں سے زیادہ تر شک شبہ بلا وجہ یعنی نہیں کرنا چاہیے پہلے واقعے کی تحقیق کر لینی چاہیے اور خام خامے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز کا اور ذکر ہے کہ غیبت نہیں کرنے چاہیے مثال کیا دیئے کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے لگے یہ بات تو ناپسند ہوتی ہے ہر کسی کو تمہیں ناپسند ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا تخفہ اکتیار کرو بے شاک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑی اہمتوں والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تین آیتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توثیر کتاب فرمائیں انہی آیتوں سے اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ایکسرسائز 2.3 question number 1 without solving find the sum and the product of the following quadratic equation ہم نے some of the roots and product of the roots نکالنے ہیں your quadratic equation x scale minus 5 x plus 3 اس میں ہم نے ایک یا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے a ہے 1 b ہے minus 5 اور c ہے 3 've فرمولہ ہوتا ہے اس کا سب اف روٹس کو ہم لیکھتے ہیں الفہ پلس بی کیا فرمولہ ہوتا ہے اس کا مائنس بی عبر اے ٹھیک ہے یہ فرمولہ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھتے مائنس بی عبر اے اب ہم یہاں پہ بی کیا تھا ہمارا مائنس فائل مائنس فرمولے کا بی کی جگہ ہم مائنس فائل پٹ کریں گے اور اے کی جگہ پہ ہم بند پٹ کر دیں گے اس کو جب ہم حل کریں گے دیکھیں گیورس یہ مائنس مائنس پلاس اور فائل یعنی سم آف دی روٹس کے آگیا فائل اب پروڈکٹ آف دی روٹس اسی ترہا ہم کریں گے پروڈکٹ آف روٹس ہیڈنگ دیں گے اس کو ہم ایلفہ بیٹا لکھیں گے ٹھیک ہے ایلفہ بیٹا کا کیا فرمولہ ہوتا ہے پروڈکٹ آف روٹس کا سی ایور اے سی ایور اے سی کی آئی ویور اس میں تھری تھری ڈیوائیڈر بیوان ٹھری ڈیوائیڈر بیوان کیا آنسر ہوتا ہے تھری تو نحاظہ ہمارا سم اف روٹس بھی آگئے فائل اور پروڈکٹ آف روٹس بھی آگئے تھری ایک قوشنور کر لیتے ہیں دو تین ایک قوشن کرتے ہیں پھر ڈریکٹ آخری اس کے فردر اس کے قوشن نمبر ٹو کی طرف جائے گی کیونکہ یہ سارے پارٹس اس کے پھرکر پانچھے پارٹس سارے سیم ہیں ایک پارٹ اور دیکھا دیتے ہیں سم آف روٹس اور پروڈکٹ آف روٹس نکالنے بھی اور اس قوشن نمبر پارٹ نمبر بان میں نے آپ کو کروایا ہے اب پارٹ نمبر ٹو دیکھ لیں اس ٹری ایکس سکیر پلس سیون ایکس مائنس ایلیون ایز ایکوار ٹو زیرو اس میں اے کیا ہے ایک سکیر کے ساتھ جو ویلی ہوتی ہے وہ اے ہوتی ہے ٹری اے ہے ب کیا ہے اس میں سیون ہے اور سی کیا ہے اس میں مائنس ایلیون ہے ہیڈنگ دیں گے سم آف روٹس ایلفہ پلس بیٹا فرمولہ کیا ہوتا ہے مائنس بی اگر اے مائنس فرمولے کا بھی کیا ہے سیون ایک یا ہے تھری یعنی مائنس سیون ایلیون آگیا ہے سم آف روٹس اب ایڈنگ دیں گے پروڈکٹ آف روٹس پروڈکٹ آف روٹس ایلفہ بیٹا سی ابر اے سی کیا ہے مائنس ایلیون ایک یا ہے مائنس سیون نمبر ٹری آنسر آگیا ہے پروڈکٹ آف تی روٹس کا آپ کیسا ہم نے کیا ہے پارٹ ٹو پارٹ ٹھری پارٹ ٤ فور پارٹ فائف فارٹ سکس ساورہ ہمیں ایک آپ کے سامنے میں دیتا ہوں پارٹ ٹو پارٹ نمبر فور دیکھ لیں اس میں دیا ہوا ہے اے پلس بی ایکس سکیر مائنس اے ایکس پلس بی ایز ایکور تو زیو سیم ہم نے پہلے اے نکالنا ایک سکیر کے ساتھ اے پلس بی لکھا ہوا ہے یہ اے اے پلس بی ہو گیا بی مائنس اے ہوگا اور سی کیا ہوگا بی ہے تو یہاں پہ ہم نے دیں گے سام اللوں کو ایلپ پلس بیٹا فرمولا مائنس بی امر اے مائنس اب بی کیا ہے بیور بیوری مائنس اے ریکٹ میں پہ کریں گے مائنس اے اے کیا ہے ایلپ پلس بیٹا ایلپ پلس بی مائنس مائنس پلس اے ڈیوائیڈڈ بائی اے پلس بی یہ آگیا بھی اور سام آگے آپ آگے ہیں اپنے پروڈاکٹ اوپ روٹس ایلفہ بیٹا ایز ایکوال ٹو سی اوارے سی کیا ہے بی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ڈیوائیڈ بائی اے پلس بی ٹھیک ہے یہ ہمارے دو آنسر آگئے ہیں آم نے سم اوپ روٹس بھی کر لیا اور پروڈاکٹ اوپ روٹس بھی کر لیا اس کا فائل جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ذرا سا ہے سمپل اسی طرح سے ہے لیکن اس میں آہ انگلیش کی ویلیوز ذرا دی ہوئی ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں ایل پلس ایم ایکس کیر پلس ایم پلس این ایکس پلس این مائنس ایز ایکوال ٹو زیرو اب اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اے کیا ہے ایل پلس ایم ٹھیک ہے ایکس کیر کے ساتھ جو بھی چیز ہوگی وہ اے ہوگی اور بی کیا ہے ایم پلس این اور سی کیا ہے این مائنس ایل یہ والی سی یہ سم اف روٹس سم اف روٹس ایل پلس بیٹا ایز ایکوال ٹو مائنس بی اور اے کیا ہوگا بیورز مائنس تو فرمولے کا ایسی لگ گیا بی کیا ہے ایم پلس این اے کیا ہے ایل پلس ایم مائنس اندر چاہ کے ملٹیپلائے ہو جائے گا مائنس ایم مائنس این ڈیوائیڈ بائی ایل پلس ایم یہ آنسر آگے بیورز ٹھیک ہے اگر آپ نے مائنس ملٹیپلائے کرنا تو کر دیں نہیں تو یہ بھی آنسر ٹھیک ہے اب پروڈاکٹ آف روٹس نکالتے ہیں پروڈاکٹ آف روٹس فرمولہ کیا ہے سی اگر اے سی کیا ہے ایل مائنس ایل ڈیوائیڈ بائی اے کیا ہے ایل پلس ایم سیمپل بیورز جواب آگیا آپ ٹھیک ہے یہ پارٹ تھا سکس پارٹ تھا سوری یہ پارٹ تھا پانچمہ پارٹ تھا چھٹا پارٹ اسی طریقے سے آپ کر لیں گے یہ کوششن پر بند بیورز ہمارا حل ہو گیا اب کوششن مٹو کرتے ہیں کوششن مٹو میں بھی اور ہور اے پہ کے دیا ہوئے اس کی زیادہ میں ہمیں فائند کرلی ہے اس کو ہم بھی کر لیتے ہیں سیم جہی ہم بیسک چیز ہے باری ہے سمی ایس ایسی حالات سوچم بیٹا اور پسپ روشتا بیٹا پسپ روشت ایسا بیٹا جائے بیٹاج بیٹا جائے بیٹا ہے سی ایسی ایسی پید ایسی حالہ بیٹا جائے جائے بیٹا آخرے کن روز سمال کرتے ہیں کہ منٹ کرتے ہیں جائے وہ کے لیٹا ہے جائے ہیں کوئی سنیانی مگستر کیا جائے سنیان ویٹا نمبر 2 پورٹ پارٹ ہے کہ دبائی کم کہ اف sum of the roots sum of the roots of equation 2 k x minus 3 x plus 4 k is equal to 0 is twice the product of the roots take up yours اب یہاں پہ ہم solution start کریں گے یہ جو ہمیری equation ہے اس کے میں اے اس میں اے کیا دیا ہوئے ہے 2k اس میں اے ہے اور بی کیا ہے اس میں minus 3b ہے اور سی کیا ہے اس میں 4k اس میں سی ہے اب یہاں سے سب سے پہلے ہم نے کام ہوئی کرنا بیٹا نکالنا اور الفہ بیٹا sum of fruits and product of fruits جہاں پہ ہم alpha plus beta نکالیں گے یعنی کہ sum of fruits sum of fruits کو بھی صرف s کر کے ڈینگ دینے والوں ڈینگ دینے والوں سب سے پہلے کام ہوئے بی کیا ہے ڈینگ دینے والوں ڈینگ دینے والوں کچھ سے ڈینگ دینے والوں ہوں گی یہ ایماری اقویشن ہوگی اقارڈنگ ڈو کیون کنڈیشن یہ اقویشن بنے گی کہ سم آف دی روٹس ٹوائس آف دی پروڈکٹ آف دی روٹس کے اقوال ہے اب ایسا پلاس بیٹا کا کیا آنسر آیا تھا 3 divided by 2k اور 2 ایسا بیٹا کا کیا آنسر آیا تھا 2 2 ٹھیک ہے پیورس الفا اور بیٹا کا ہمارا سی ویلیو تھی 4k اور اے ویلیو تھی ہماری 2k کینسلیشن ہوگی 2 اب یہاں پہ اس کو ہم سنپلیفائی کریں گے یہ ہو جائے گا 3 آور 2k is equal to 4 ٹھیک ہے پیورس 2k میں ادھر لے جاتا ہوں 4 ادھر لے جاتا ہوں بلکہ صرف k کو ادھر لے جاتا ہوں 2 multiply by 4 is equal to k 3 آور 8 is equal to k so k is equal to 3 آور 8 یہ مارا آنسر آگے ویورس k کا 3 آور 8 پارٹ نمبر 2 کرتے ہیں ویورس آخری پارٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں اپنے questions کو discuss کیا جائے گا اس پارٹ میں بھی question 2k سیکنڈ پارٹ میں بھی k find کرنا ہے سیکنڈ پارٹ میں بھی find k if sum of the roots sum of the roots sum of the roots of the equation of the equation x squared plus 3 k minus 7 into x plus 5 k is equal to 0 is 3 2 times the product of the the product of the the product of the roots solution دیکھیں ویورس اب سب سے پہلے a b c دیکھنا ہے a کیا ہے 1 x کے ساتھ 1 1 ہے b کیا ہے x کے ساتھ 2 3 k 7 5 5 k ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہلے alpha پلاس بیٹا نکالتے ہیں sum alpha پلاس بیٹا کس کے پرابر ہوتا ہے minus b over a minus ایسی رہے گا b کیا ہے 3k minus 7 a کیا ہے 1 یعنی کہ minus 3k plus 7 alpha بیٹا اب product نکالتے ہیں product a کیا ہے 1 c 5k divided by 1 جو کی آنسر آجائے 5k alpha plus beta 5k according to given condition according to given condition کیا given condition question پہ آپ دیکھیں question ہے if sum of the roots of the equation is 3 over 2 times the product of the roots sum of the roots alpha plus beta 3 over 2 times the product of the roots یعنی کہ 3 over 2 times the product of the roots which equal to 3 by 2 alpha beta answer 5k is 5k is 5k 5k 4 plus 6 plus plus 6 k 14 is equal to 15 21 12 21 21 ڑھ 25 ڑھ 14 divided by 21 is equal to k 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 i ڑ ڑ 4 6 k 6 k further k ڑ turkey eye 28 herd ہم نے معلوم کرنا تھا کے ایک آنسر معلوم کرنا تھا with the help of some of the roots and product of the roots thanks for watching of this presentation یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی questions اچھے طریقے سے آپ کو آگے ہوں گے question number 2 کے دو ہی پارٹ تھے question number 3 کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا thanks for watching of this video thanks viewers next time inshallah کسی ویڈیو کسی آدھائی thanks for watching of this video خود حافظ